حروف کی ادائیگی میں آپ نے خاص محنت کرنی ہے یہ آپ کی بیس ہے بنیاد ہے میں آپ کو آسان ترین انداز سے بتاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی لیکن اس سے آپ کو حرف کی ادائیگی میں بہت مدد ملے گی آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں آپ مختلف قرآن کو سن سکتے ہیں تاکہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے اب تک ہم نے حروف مستعالیہ سیکھی ہیں جو کہ ساتھ ہیں اور انہیں ہمیشہ پر پڑھا جائے گا پر پڑھنے کے لیے زبان کو جڑ سے ہلکا سا اوپر اٹھایا جائے گا زبان کا درمیان والا حصہ یا زبان کی نوک اپنے اپنے مخرج کے حساب سے اٹھے گی ورنہ اپنی جگہ پر ہی رہے گی صرف جڑ کو اٹھایا جائے گا ٹوٹل حروف انہتیس ہیں ان میں سے سات حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے ان کے علاوہ ہم نے حروف حلکی پڑے تھے جو چھے ہیں ان چھے حروف حلکی میں سے ہم نے دو حروف کی ادائیگی سیکھ لی تھی ٹوٹل چھے حروف حلک کے تین حصوں سے ادا ہوں گے اکسل حلک وسط الحلک اور ادنے حلک حمزہ ہا این حا اور غین خو تو ان کو ریوائز کرتے ہوئے ہم اگلے مخرج کی طرف آتے ہیں الیف با تا ثا جیم حا خو دال دال تا اور دال ثا اور دال دونوں کا ایک ایک مخرج ہے تا کا دال کے ساتھ ثا کا دال کے ساتھ رو 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 کا جو مخرج ہے اس میں ہلکی سی تقرار بھی ہے رر یہ والی ساؤنڈ ہے تقریر ہے ایک تو تقریر ہوتی ہے نا کاف نکتوں والا اور اس میں آپ بیان سن رہے ہوتے ہیں ایک یہ کاف کش کے ساتھ ہے باریک کاف کے ساتھ ہے تقریر تقرار کے ساتھ ہے بہت زیادہ ہوگی تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن کو متاثر کرے گی جیسے ار رو احمد ار رو تھر تراہت وائیبریشن لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے ار یہ غلط ہو جائے گا بہت زیادہ نہیں کرنا لیکن اس کے بغیر بھی نہیں یہ اس کی خوبصورتی ہے اس کی پہچان ہے اس کی صفت ہے رو 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 ادائیگی کیسے اور کہاں سے ہوگی زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ ہلکی سی اطراف بھی شامل ہو جائیں گی اور پشت بھی شامل ہو جائیں گی پشت کونسی ہے اس کی نیچے والا حصہ پشت نہیں ہے اوپر والا کچھوے کو دیکھا ہوگا آپ نے کچھوے کی پشت کیا ہے اس کے اوپر والا حصہ ایسے ہی اس کی بھی پشت اس کی اوپر والا حصہ ہے اور وہ آپ نیٹ سے بھی سرچ کر کے مزید وہاں پہ ڈیفائن ہوا ہوگا آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا تو زبان کی نوک اس کو راسل لسان کہتے ہیں لسان زبان کو کہتے ہیں کونسی زبان جو ہماری مو کے اندر ہے ایک تو اردو انگلیش عربی پنجابی زبان ہم بولتے ہیں لینگویج اور ایک ٹنگ جو ہماری زبان ہے مو کے اندر جس سے ہم بات کرتے ہیں اس کو لسان کہتے ہیں جس طرح ہلک کے تین حصے ہیں زبان کے بھی کئی ایک حصے ہیں جن میں سے ایک حصہ ہے راسل لسان راس سر کو کہتے ہیں چوٹی کو کہتے ہیں نوک کو کہتے ہیں سرے کو کہتے ہیں تو زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ زبان کی اطراف دونوں سائیڈز کا کچھ کچھ حصہ اور پشت اس کی زہر لسان پشت زہر کو کہتے ہیں زہر لسان زوہ رو تو یہ آپ کی سنایا اولیہ اور اس کے ساتھ والے دانت ہیں دونوں طرف ہلکہ ہلکی جگہ وہاں سے ٹکرائے گی لیکن آپ جب ادا کریں گے اصل میں آپ کو تب سمجھائے گی مخرج کو یاد کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ادائیگی کیجئے اس حرف کی اور اس کے مخرج کو یاد کر لیجئے زبانی ایک دوسرے کو سنائیے ان کو لکھ لیجئے یا لکھا ہوا پرنٹ نکال لیجئے کہیں سے لکھا ہوا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اپنے پاس اور پھر ایک دوسرے کو سنانے لگیں بھول جائے اس کی ادائیگی کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا اگر کلرڈ قائدے میں آپ دیکھیں گے تو یہ گرین کلرڈ ہے تمام موٹے حروف کو سبز رنگ دیا گیا ہے تاکہ جہاں جہاں بھی یہ ادا ہوں آپ کو یاد آ جائے اور آپ اس کو موٹا کرنا نہ بھولیں را بھی اسی کلر میں ہوگا جبکہ آپ نے حروف مستعالیہ میں جو سات حروف پڑے تھے ان میں را تو نہیں تھا آج ہم ایک اور کلیہ سیکھتے ہیں کل حروف تو انتیس ہیں ان میں سے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں حروف ہلکی چھے ہیں اور مشروط حروف ہم آج کریں گے مشروط شرط سے نکلا ہے شین را تو تین ایسے حروف ہیں جو مشروط ہیں کبھی تو وہ موٹے پڑے جائیں گے کبھی وہ پتلے اور باریک پڑے جائیں گے کیسے پتا چلے گا کہ کب ان کو موٹا یا پر پڑنا ہے اور کب ان کو باریک کرنا ہے پتلا کرنا ہے اس کا قائدہ ہے اور یہ تین حروف ہیں ٹوٹل جن کو کبھی موٹا اور کبھی پتلا پڑا جائے گا وہ تین حروف کون کون سے ہیں ایک تو علف ہے دوسرا حرف رو ہے اور تیسرا لام لیکن ہر لام نہیں صرف لام اسم جلالہ وہ لام جو اللہ کے نام میں استعمال ہوتا ہے ان کے پور کرنے کی شرائط کیا ہیں پہلے ہم علف کی شرط لکھیں گے علف کو موٹا یا پتلا پڑھنے کے لئے اس کے ماں قبل کو دیکھا جائے گا یعنی اس کے پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا کہ اس کا پچھلا حرف کیسا ہے موٹا ہے یا پتلا ہے مثلا ان سات حروف میں سے غین کے ساتھ اگر علف آیا ہے تو موٹا پڑھا جائے آیا با کے ساتھ آیا ہے تو علف باریک پڑھا جائے گا با تا سا رو غو قو ان کی فرق کریں آوازوں میں کہ کیا اب اس موٹے حرف کی وجہ سے علف بھی موٹا پڑھا جائے گا علف کی بات سمجھ آگئی رو اور لام اسم جلالہ دونوں کی سیم شرائط ہیں ایک جیسی کنڈیشن ہیں دونوں کو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا جبکہ زیر کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر تو ہمیشہ کھڑی زبر آئے گی جبکہ رو کبھی متحرک ہوگا کبھی ساکن ہوگا کبھی مشدد ہوگا را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی وہ موٹا ہوگا پر ہوگا را کے نیچے زیر ہوگی وہ باریک ہوگا اگر را ساکن ہوا اس سے بھی پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا اس کے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہے را موٹی ہوگی اس سے ماہ قبل یعنی پچھلے ماہ کا مطلب ہے جو قبل پہلے اس سے پہلے جو حرف آیا ہے اگر اس پہ زیر ہے تو را کو باریک پڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لام اسم جلالہ ہمیشہ کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہے یا وہ اللہ ہمہ اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو اللہ کے نام کو پر پڑا جائے گا اگر زیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑا جائے گا ہم اس کو قرآن کے لیسن میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور سمجھیں گے اب تک ہم نے جتنے مخارج کی ہیں ان سب کو جو میں آپ کو لیسن پڑھاؤں گی اس میں بھی اور جو آپ خود تلاوت کریں گے فجر کے بعد اس میں بھی خود کو روک روک کے قوائد کی ادائیگی کے ساتھ مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ